پھر مشکلات کا ذکر کرتے کرتے قربانیوں کا ذکر کرتے کرتے ایک عظیم الشان خاتون یعنی حضرت حاجرہ کی قربانی کے ذکر کو یاد کیا گیا اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَاعِرِ اللَّهِ بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ کی نشانیاں فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ تو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا وے تمرہ یا عمرہ کرے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ تو اس پر کوئی گناہ نہیں اَنْ يَتَّوَّفَ بِهِمَا کہ ان دونوں کا تواف بھی کرے وَمَنْ تَتَوَّا خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرُنْ عَلِيمٌ جو خوشی سے نیکی کا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لئے قدردان ہے جاننے والا ہے ان اس کے عمل کو جانتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن کونسا تھا عراق تھا تبلیغ کے لئے وہ فلسطین بھی گئے مصر بھی گئے کتنے وسیع پیمانے پر انہوں نے اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی اور بچے کو مکہ میں چھوڑ دیں انہوں نے چھوڑ دیا جب وہ انہوں نے تنہا وہاں ویرانے میں چھوڑ کے جانے لگے تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ آپ خود جا رہے ہیں اور ہمیں یہاں چھوڑ رہے ہیں کیا اللہ کا حکم ہے تو آپ نے اشارے سے کہا اللہ کا حکم تو اتنی ایمان والی تھی کہلیں کہ پھر اللہ ہمیں زائع نہیں کرے گا اگر یہ اللہ کی حکم سمجھ آپ یہاں چھوڑ رہے ہیں تو پھر اللہ ہی ہمارا حافظ ہے اللہ ہی ہماری حفاظت کرے گا پھر نہیں ہم زائع ہوتے ایک خاتون کا ایمان ہے یہ بہرحال جب چلے جاتے ہیں تھوڑا سا مشکیز ہے پانی پانی ختم ہو جاتا ہے کھانا ختم ہو جاتا ہے بچہ جو ہے وہ ساتھ ہے اب ماں تو صبر کر دی لیکن بچہ تو صبر نہیں کرتے تو پیاس کے مارے اسماعیل جو تھے وہ تڑپنے لگے تو ماں کی ممتہ جو تھی جوش میں آئی وہ قریب ہی دو پہاڑیاں تھی ان میں سے پہلے ایک پہ چڑھی اوپر چڑھ کے کیا دیکھ رہی تھی آ چاروں طرف کہیں کوئی پانی کچھ نظر نہیں آیا دوڑتی دوڑتی ایک دوسری پہاڑی پہ جا چڑھی کوئی پانی آس پاس کوئی پانی نہیں پھر واپس دوڑ کے آتی ہیں ساتھ چکر لگ جاتے ہیں ان کے لیکن پانی نہیں اتنے میں بیٹے کو دیکھنے واپس پلٹتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہاں پر چشمہ ابل رہا ہے آپ خود سوچیں کہ یہ کتنا بڑا موجزہ بھی ہے اور اب تک یہ موجزہ ہے کہ وہ جگہ جو ایک ریگستان تھی ایک سہرہ تھی اللہ نے ان قربانی کرنے والوں کو جن میں ایک عورت شامل ہے کس طرح نعمت سے نوازا اور پھر رہتی دنیا تک مناسی کے حج میں اس کو شامل کر لیا گیا کہ جو بھی وہاں جائے وہ اس کا تجربہ کرے کہ حضرت حاجرہ کہ نقش قدم پہ چلتے ہوئے صفہ اور مروہ کا چکر لگائے اور سات چکر لگائے اور کتنی دیر لگتی ہے بتا ہے نا آپ کو جو لوگ جا چکے ہیں اور اب تو سیدھا ساف راستہ اور بھاگتے دوڑتے پسلتے آپ لوگ چلے جاتے ہیں اور نہ چل سکیں تو ویل چیئرز بھی ہیں اور کام ہو جاتا ہے تو اور اوپر ائر کنڈیشن جگہ ہے ہوایں چل رہی ہیں اور چھت ہے اوپر اور کیا آئش و عشرت سے پھر بھی روتے ہیں کہ آئے تھاگ گئے لیکن آپ خود سوچیں کہ اس وقت نہ تو وہاں کوئی فرش تھا نہ سڑک تھی جھاڑیاں شاید ہوں یا پتھر اونچ نیچ کچھ نہ کچھ تو ہوگا پہاڑی سا علاقہ تھا تو وہ کس طرح تنہا کوئی مرد بھی نہیں اور چھوٹا سا بچہ ہے سہرا یعنی ڈر بھی تو کتنا لگتا نا ہم عورتوں کو اگر کہیں اکیلے بیٹھنا پڑے یعنی کتنا خوف آتا ہے کون آجائے کیا ہو جائے درندہ آجائے کوئی چیر پاڑ کھائے کوئی کوئی گھر بھی نہیں وہاں آپ کو پتا نا گھر تو بعد میں بنا گھر بھی کوئی نہیں نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ گھر جو انسان کی بیسک نیسیسٹیز وہ بھی نہیں اور وہ چکر لگا رہی ہیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو پہاڑیوں کو اپنی نشانیاں کہا حالانکہ کیا تھی یہ حضرت حاجرہ کے قدموں کے نشان یہاں پڑے اور انہوں نے ان پہاڑیوں پر قدم رکھا اور چڑھی لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح قبول کیا ان کا عمل کہ اس کو فرمایا من شعائر اللہ یہ اللہ کے نشانیوں میں سے یہاں پہنچ کیا اللہ یاد آتا ہے شعائر کا لفظ بھی شعر سے شعور بھی سی سے یعنی اللہ کے پہچان کرانے والی جگہ ہیں بخاری کی روایت میں آتا ہے آسم بن سلمان کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابتدائے اسلام میں ہم سب اسے جاہلیت کی رسم سمجھتے تھے کہ شاید یہ دور جاہلیت میں لوگ یہاں آنے جانے میں انہوں نے یہ رسم اجاد کی لہذا ہم نے اسے چھوڑ دیا کہ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے اس لئے ہم نہیں کرتے اس کو تو اس پر فرمایا نہیں یہ دور جاہلیت کی رسم نہیں یہ تو حاجرہ کا طریقہ ہے لہذا اور تم کیا کرو جو حاجرہ عمرہ کا ارادہ کرے تو اس کے لئے یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے یعنی کوئی غیر اسلامی رسم نہیں ہے یا دور جاہلیت کی رسم نہیں یہ تو اس سے پہلے اللہ کی نشانیاں بن چکی تھی لہذا وہ کیا کرے ان کا تواف جاری رکھے اور ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ مشفقین نے ان کے اوپر بت رکھ دیئے صفحہ کے اوپر اساف نام کا بت رکھا ہوا تھا اور مروہ کے اوپر نائلہ تو وہ سمجھتے تھی شاید یہ پھر بتوں کی پرستش میں نہ آجائے اس لئے ہم تواف نہیں کرتے ان پہاڑیوں کا فرمایا نہیں یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنی سب خلش دور کر لو شک و شبہ دور کر لو یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں لہذا ان کا تواف کرو اور پھر ساتھ ہی فرمایا ٹھیک ہے ایک تو ہے رسپانسیبیلیٹی تواف کی عمرے کی اور لگری ہوتی نا تو انسان لازمان تکتا ہے جب آستہ آخری چکر آتا ہے تو پھر آپ نڈھال بے حال ہونے لگتے ہیں اور سارے جذبات یہاں سے آپ لے کے گئے ہوتے ہیں خوشی خوشی سے عمرہ کرنے کے اور حج کرنے کے وہ آخر میں آخری چکر جا کے ساری ختم ہو جاتے ہیں پھر نہ رونا آتا ہے اور نہ کچھ پھر انسان کو اپنی جان کی پڑی ہوتی اچھا اب یہ کتنا کون سا کتنا رہ گئے باقی اب کب یہ ختم ہو اور ہم بیٹھ کے رام سے کچھ کھائیں پیئیں تو فرمایا کہ نہیں خوشی سے یہ کام کرو جو خوشی سے یہ کام کرے گا یعنی اتنے پیارے ہوئے تو تمہارے قدموں کے بھی ہو سکتے اگر تم ایسے ہی اخلاص کے ساتھ یہ کام کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اصل میں صرف ظاہری عمل کو نہیں دیکھتا وہ یہ دیکھتا کہ کون کس جذبے کے ساتھ وہاں دوڑ رہا ہے پھر فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں کیا ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا نازل کیا قرآن و سنت وحی الہی من البینات بینات میں سے والہدہ اور ہدایت میں سے اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لئے بیان کیا ہے فل کتابی کتاب میں ایسے لوگوں پہ اللہ لانت کرتا ہے اور لانت کرنے والے سب بھی ان پہ لانت کرتے ہیں کیا مطلب ہے اس بات کا یعنی اللہ نے جو باتیں اپنی کتاب میں لوگوں کو بتانے کے لئے نازل کی ہیں اگر ان کو لوگوں کو بتایا نہیں جاتا چھپایا جاتا ہے ان سے تو یہ کام حق کو چھپانا کو معمولی جرم نہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت بھی ہے پرشتوں کی بھی ہے سب انسانوں کی بھی ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں یہ دو آیتیں نہ ہوتی تو میں تم سے کبھی حدیث نہ بیان کرتا مجھے چین کیوں نہیں آتا میں کیوں علم بانٹتا رہتا ہوں کیونکہ علم کا چھپانا جو ہے بہت بڑا جرم ہے لانت کا اللہ کی رحمت سے دور بہت سے لوگ اللہ کی رحمت سے دور پھٹکا رہے ہوئے جو اس علم کو عام نہیں کرتے چھپا کے بند کر رکھا ہوا ہے پیچھے پیچھے اب دیکھیں کس چیز کے چھپانے کی بات ہو رہی بیانات اور ہدایت کی جو ہم نے بیان کی اور بیان کا کھول کھول کے بیان کی کس کے لئے بیان کی لن ناس پیچھے کیا حکم آیا تھا لتقون شہدال ناس کہ تمہیں اعلان کرنا ہے اس حق کا اور جو نہیں اعلان کرتا اور چھپاتا ہے اور اس طرف توجہ نہیں کرتا تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے آپ دیکھئے کہ حدیث میں علم کو عام کرنے کے بارے میں جو بشارت آئی ہے وہ حیرت انگیز ہے بالکل اس کے اپوزٹ بات ہے وہ حدیث سناتی ہوں آپ ترمزی کی روایت ہے سیدنا ابو امام رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا عابد پر عبادت گزار شخص پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر یعنی اتنا بڑا مقام ہے علم سیکھنے والے کا ٹھیک ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالی اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کے اہل یعنی مخلوق اہل والے آسمانوں میں اور جو رہنے والے ہیں زمین میں حتی کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں حتی الحوت اور مچھلی یعنی پانی میں کیا کرتے رحمت کی دعائیں کرتے لَيُسَلُّوْنَ کس کے لیے لوگوں کو بھلائی سکھانے والوں کے لیے جو چھپاتے ہیں ان کے لیے کیا ہے لانت کس کی سب لانت کرنے والوں کی اور جو سکھاتے ہیں پھیلاتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعائیں ساری مخلوق کی طرف سے حتی کہ چونٹیوں اور مچھلیوں کی طرف سے ہے نا دو بالکل اپوزٹ بات ایک اور روایت ہے ابو دعوت کی انا بالدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ و سلم يقول من سلك طریقا يبتغی فيه علما سهل اللہ له طریقا إلى الجنہ و ان الملائکة لتدع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع و ان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتی الحیتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب و ان العلماء ورسة الانبیاء و ان الانبیاء لم يورثوا دینار ولا درهم و و ان ما و رث العلم ف من اخذه اخذ بحز و فرن حضرت ابود دردار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص ایسے رستے پر چلے جس میں وہ علم تلاش کرے یعنی علم کی تلاش میں نکلے تو اللہ اللہ اس کے لئے جنت کی طرف راستہ آسان کر دیتا ہے پرشتے طالب علم کے لئے اس کی عمل سے خوش ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ایک اور معنی یہ کیا گیا کہ وہ اپنے پر رکھ دیتے ہیں یعنی احترام میں جھک جاتے ہیں آ کر سمٹ جاتے ہیں تصور لائیں فرشتے اڑتے آرہے ہیں دونتے ہیں حدیث میں آتے کچھ فرشتے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں اب فرشتوں پر ایمان لانا ضروری نظر تو نہیں آتے لیکن ہمیں شروع میں بتا دیا گیا کہ یہ کتاب فائدہ ان کو دے گی جو ایمان لاتے اب تصور میں لائیں کہ وہ حدیث میں آتے ساتویں آسمان تک اوپر ایک دوسرے کے جمع ہوتے ہیں اتنی بھیڑ لگتی ہے کہ یہاں سے وہاں تک سارے کٹے ہو جاتے ہیں یہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے یہاں علم کی مجلس ہے اتنے شوقین ہے وہ علم کی مجلس کے اور پھر جب وہ علم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو طالب علم کے احترام میں اپنے پر رکھ دیتے ہیں یعنی سمیٹ لیتے ہیں اور دوسرا معنی کیا کیا گیا کہ وہ اس کے رستے میں جیسے بچھاتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اور عالم کے لئے آسمان اور زمین کی ہر چیز حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں بغفرت کی دعا کرتی ہیں اور عالم کی فضیلت عابد پر اور علماء انبیاء کے وارث ہیں انبیاء اپنے ورثے میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے وہ تو علم دین کا ورثہ چھوڑتے ہیں جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے ایک بڑا حصہ حاصل کر لیا یعنی بہت بڑی قسمت ہے اس کی جس نے اس میں سے کچھ حصہ حاصل ہے اب دیکھیں علم تو بہت ہے اب اس میں بڑا حصہ کس چیز کا قرآن ایک بڑا حصہ ہے اسی طرح اور علوم بھی ہیں تو بہت لکی ہے وہ شخص جس نے ایک بہت بڑی نعمت سمیٹ لی ہوا خیر میں مائج مائن جیس آتا ہے تو بات یہ ہو جان کیا ہے ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت ہے اور سارے لانت کرنے والے بھی ان پر لانت کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اس علم کو شیئر کرے جب علم آئے کا روشنی آئے گی تو سوچ بدلے گی نا موٹیویشن علم کو بغیر تو نہیں ہوتی نیکی پہلے اچھی طرح سیکھ لیں اور پھر سیکھ نے کے بعد آگے بتائیں لیکن وہ جو میں ایک اسائنمنٹ دی ہوئی ہے نا آپ لوگوں کو قرآن سب کے لئے بے شک آپ ابھی نہ بھی دیں اس پہ کام کرتے رہیں لیکن یہ ضروری اسائنمنٹ ہے کہ جس میں قرآن سب کے لئے نے کیا طریقے اختیار کیے جائیں کہ ہم اس علم کو بند کر نہ رکھیں چھپائیں نہیں بلکہ لوگوں کے لئے ہے لوگوں تک سپریڈ آؤٹ کریں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز خود پڑھا کریں کئی طریقے ہیں وہ کیا طریقے ہیں وہ آپ سوچ انشاءاللہ ان سب کوئی کٹھا کر پھر سارے طریقے آپ بتا دی جائیں جس کو جو سوٹ کرے کیوں اس لئے کہ اس لانت سے کون نکلے گا جو توبہ کرے گا وہ اسلح اور اسلاح کرے گا کیا مطلب ہے اس کا یہ کام شروع کر دے گا وہ بیانو ریکھئے آپ تعقید دیکھئے انداز دیکھئے آیت کا صرف یہ نہیں کہ توبہ کرلو کہ غلطی ہو گئی ہم نے نہیں کیا اتنا نہیں کافی اسلاح واپس لٹو جو نہیں کیا اسے کرو بیانو بیان کرو بتاؤ ایسے لوگوں پر میں مہربان ہوں گا اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں لیکن کب فَذْغُرُونِ اَذْغُرْكُم تم کروگے یہ کام کروگے تو میں بھی مہربانی کروں گا تم پر بہت زیادہ کروں گا تم تھوڑا بھی کروگے میں زیادہ کروں گا کیونکہ حدیث میں آتا نا کہ جو چل کے میری طرف آئے گا میں دوڑ کے اس کی طرف آؤں گا تم ایک بالشت آؤ کہ میں پورا بازو آؤں گا اس کے برقس اِنَّ لَّذِينَ کَفَرُو بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کفر کیا وَمَاتُ اور مر گئے وَهُمْ کفار اور وہ کفار تھے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت کفر آپ کو معلوم ہے کس کو کہتے حق کو جاننے کے بعد اس کا انکار کرنا وَلْمَلَائِكَ فَرِشْتُوں کی وَنَّاسِ اجْمَائِن سب انسانوں کی اور کفر کا ایک معنی آپ کو شروع شروع میں بتایا گیا تھا یاد ہے چھپانا چھپانا تو اس آیت میں یہاں کونسا معنی کریں گے آپ یہ چھپانے کی طرف پھر بات ہو رہی ہے یعنی کیا کہا گیا بیان کرو بتاؤ سب کرو جو توبہ کر لے گا وہ چھٹ جائے گا اور جو چھپائے گا پکڑا جائے گا اور پھر اس میں چھپانے میں پھر آگے اس کی مزید وضاحت ہوگی صرف یہ نہیں کہ جو نہیں بتائے گا وہ بھی پکڑا جائے گا اس نے مراد یہ کہ جس نے حق کو پہچان لیا پھر اقرار نہیں کیا یہ بھی چھپانے میں آتا ہے حق جان لیا پہچان لیا مان لیا لیکن اظہار نہیں کیا اسی لیے کیا کہتے ہیں کہ ایمان ڈیکلیئر کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا کوئی شخص کہ ہاں میں دل میں مسلمان ہوں کافی نہیں کیا شرط ہے اس کے لیے ڈیکلیئر کرے ڈیکلیریشن ضروری ہے نا یہ نہیں ٹھیک ہے وقتی طور پر اگر کسی مسئلت کے تحت کسی نے ایمان ابھی چھپایا وہ انتظار کر رہا ہے کسی خاص موقع کا کہ میں اس پر پھر اعلان کروں لیکن جیسے اب وہ آل فیرون کا ایک شخص جو تھا ایمان چھپائے ہوئے تھا پھر ایک خاص موقع ہے تو وہ وہ لٹھا ظاہر کر دیا تو بات یہ ہے کہ انہی حق کو چھپانا نہیں بلکہ اس کو بازے کرنا ہے اور جو چھپانے کی حالت میں ہی اور انکار کی حالت میں مر گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کام ہمارا ہے ہی نہیں تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے اور پھر خالدی نفیہ اس میں ہمیشہ رہیں گے لا يخففانہم العذاب ان سے عذاب ہلکہ نہ کیا جائے گا ولا ہم ينظرون اور ان کو کوئی بریک نہیں ملے گی نہ محلت دیے جائیں گے یعنی بیچ میں کوئی آرام کرنے کو نہیں ہوگا یعنی آرام نہیں ہو سکے گا پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آخرت کا عذاب جو ہے وہ وہ سخت عذاب ہے جس میں انسان کو پھر سانس لینے کی محلت نہ ہوگی یا ایها الَّذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة رائزیں گے یا اللہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلون نكن بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اِعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلْنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خارجین فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون سبحانك اللہم و بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك و نتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته